اے گائز ویلکم بیک تو مائی یوٹیوب چینل پاکس لیبیٹیز نیو تو آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے نئے ساتھ کو منانے کے لیے تقریب میں شرکت پر فروز خان پر عوام کی جانب سے سخت تنقید کی جاری ہے تنقید کیوں کی جاری ہے ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سب سے گزارش کی اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور کومنٹ سیکشن میں اپنے رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولے گا تو چلتے ہم اپنی اس ویڈیو کے جانے دکار نے کچھ روز قبل مولانا طارق جمیل کا ایک بیان شیئر کیا تھا جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ نئے سال کے موقع پر تقریب میں لڑکے لڑکیاں مل کر ڈانس کریں گی ایسا نہیں ہونا چاہئے فروز خان نے بیان شیئر کر کے لوگ اسے اپیل کی تھی کہ وہ اسے شیئر کرے تاکہ یہ بیان ہر کسی تک پہنچ سکے مولانا طارق جمیل کا بیان شیئر کرنے کے باوجود بھی فروز خان نے نئے سال کی تقریب میں مکمل جوش و خروش کے ساتھ شرکت کی تصویر میں دیکھ جا سکتا ہے کہ نئے سال کو منانے کیلئے تقریب میں لڑکیاں بھی موجود ہیں جب یہ تصویر سوشل میڈیا پر وارل ہوئی تو لوگوں نے فروز خان کو آڑے ہاتھ لیتے ہوئے انہیں ایک دوگلا انسان قرار دیا سوشل میڈیا سارفین کا کہنا ہے کہ وہ جس چیز سے لوگوں کو روک رہے تھے خود ہی وہ کام کر رہے ہیں واضح رہے کہ حالی میں علیزے سے طلاق پر تشدد کی عدالتی معاملات میں علشنے کے بعد فروز خان ویسے ہی لوگوں کے نشانے پر ہے آپ کا کیا کہنا ہے کہ آپ بھی فروز خان کو ایک دوگلا انسان سمجھتے ہیں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا تو پھر ملاقاتوں کے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں